میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں سر فروشی ہے ایماں تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے ذلگا نشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح واج کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں خاص طور پر شہدار نے پاکستان کو حفاظت کے لیے جو قربانیہ دی ہے ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی صفوں میں کسی قسم کی ملک دشمن سرگرمیوں کو یا ملک دشمن اناثر کو گسنے کی اجازت نہ دی جائے چونکہ پاکستان ہمارا ایک بیتین خوبصورت ملک ہے اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر سے ہماری سیاسی جماعت ہمیں کھوکلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نازک ملکہ پر آج ایک ایسا پیغام پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان یونسٹیہ بلتستان سکردو کے نوجوان اور گلکت بلتستان کے نوجوان مسلح واج کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے ہم ان کی قربانیوں کو دل سے ان کی تقریم بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہمارا ورسہ جو ہے شہادت ہمارے ورسہ ہے ہمارے قوم کا و ورسہ ہے اور ہمارے قوم تقریباً سال کے بیشتر حصہ شہدہ کے یاد میں مناتے رہتے ہیں چاہے وہ شہدہ کربلا ہو چاہے شہدہ بدر و ہنین ہو اہود ہو تو اسی طرح پاکستان کے شہدہ ہیں ان کے بارے میں جو قرآنی تصور کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے وہ زندہ ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہوتے ہیں صرف ہمارے شعور کی کوتہ ہی ہے کہ ہم ان کو شعور نہیں رکھتے ہیں اگر ان کو یہ کہ رہا جائے کہ مردوں کو عزت دی جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو لازم بات ہے ہمیں ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ ان کے ناموں کی تعظیم کرتے ہیں آپ ان کے مجسموں کی بھی تعظیم کرتے ہیں ہم ان کے تصویروں کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ آپ کے شعور کی ایک زندہ ہونے کی نشانی ہے تو اس موقع پر یونیورسٹر بلتستان پوری قوم کے ساتھ پوری شہدہ کے فیملیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں ان سب کو ان تمام فیملیز کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم دیں گے کہ ہم اپنے فوج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج یونیورسٹر بلتستان جیسے کی ہمارا پورا علاقہ ہمارا وجود اور ہمارے ملک کا جو بنیاد ہے وہ شہدہ کے خون سے بنیاد رکھی گئی تو آج اسی اسی حوالے سے شہدہ ہمارے دلوں میں یہ کوئی خاص دن کے لیے نہیں پورے پورا سال جنا شہدہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور اس کے ساتھ آج ہم ایک خاص دن یوم تقریم شہدہ کی حوالے سے یونیورسٹر بلتستان میں منا رہے ہیں جیسے کی ہماری ایک ہسٹری ہے شہدہ کی گلگت بلتستان سپیشلی تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی شہدہ پورے پاکستان میں ہیں ہم شانہ بشانہ گلگت بلتستان یونیورسٹر بلتستان ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ